اسی رات کو عمران باکھلایا ہوا فیاز کے گھر پہنچا فیاز سونے کی تیاری کر رہا تھا ایسے موقع پر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصے سے محکمہ سراغرسانی سر مار رہا تھا فیاز نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا عمران نے کہا میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیا بات ہے کہو عمران تھنڈی سانس لے کر بولا کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کروگے فیاز کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے وہ کچھ کہنے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا آہ تم خاموش ہو میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے عمران کے بچے عمران نے جلدی سے تصویح کی رحمان کے بچے وہ بولا تم کیوں میری زندگی مشکل کر رہے ہو عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا اوہو کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے بکواس مت کرو اس وقت کیوں آئے ہو عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے اس کے شوہر نہیں ہے صرف باپ ہے فیاز نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھارنا چاہا عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ہاں ہاں ارے پہلے پڑھو تو میری جان مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بزمہ خریدار فیاز نے توان و کرہن خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی بیزاری کی ساری علامتیں اس کے چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ استجاب نہیں لے لی خط ٹائپ کیا ہوا تھا عمران اگر وہ چرمی ہینڈ بیک یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی اسے واپس کر دو بہتری اس میں ہے ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی آج رات کو گیارہ بجے ریس کورس کے قریب ملو ہینڈ بیک تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اکیلے ہی آنا ورنہ اگر تم پانچ ہزار آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی فیاز خط پڑ چکنے کے بعد امران کی طرف دیکھنے لگا امران نے کہا لاؤ اسے واپس کراؤں پاگل ہو گئے ہو ہاں فیاز ہسنے لگا تم ڈر گئے امران ناک کے بل بولا ہانٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے ریوالور ہے تمہارے پاس امران اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولا ریوالور ارے باپرے فیاز نے کہا اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا امران برا سا مو بنا کر بولا بس کرم کرو اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے میرا دل بہت کمزور ہے لاؤ ہینڈ بیک واپس کر دوں فیاز بولا کیا بچوں کسی باتیں کرتے ہو امران آنکھیں نکال کر بولا اچھا تو تم نہیں دوگے فضول مت بکو مجھے نیدہ رہے ہیں ارے اوہ فیاز صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا وہ بولا ہینڈ بیک تمہارے والد کے آفیس میں بھیج دیا جائے گا امران نے کہا تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے کنفیوشنس نے کہا تھا جاؤ یار خدا کے لئے سونے دو امران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا گیارہ بجنے میں صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں فیاز نے بے بسی سے کہا اچھا چلو تم بھی یہیں سو جاؤ کچھ دیر خاموشی رہی پھر امران نے کہا کیا اس امارت کے گرد اب بھی پہرا ہے وہ بولا ہاں کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں لیکن آخر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں اچھا تو اٹھو یہ کھیل بھی اسی وقت ختم کر دیں تیس منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے باقی بچے بیس منٹ گیارہ سوہ گیارہ بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ ساڑھے گیارہ بجے بتاؤں گا اٹھو میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں آخر کیوں کوئی خاص بات علی امران ایم ایس ای پی ایچ ڈی کبھی کوئی عام بات کرتا ہی نہیں سمجھے now get up فیاض نے توان و کرہن لباس تبدیل کر لیا تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اسی دہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ امارت تھی امارت کے قریب پہنچ کر امران نے فیاض سے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں علچائے رکھو جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں سمجھے اس کے کمرے میں جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا امارت کے گرد مسلح پہرہ تھا دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلوٹ کیا فیاض نے اس سے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی بیٹھا ہوا تھا فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دیں جو انکاروں کی طرح تہک رہی تھی اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا ہے فیاض بولا کچھ نہیں میں دیکھنے آیا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں وہ بولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے کن گدھوں کی طرح وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے فیاض نے کہا کچھ بھی ہو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برامد ہوتی رہیں اگر ضرورت سمجھی تو قبر خدوائی جائے گی مجاور گرج کر بولا بھسم ہو جاؤ گے خون تھوکو گے مرو گے فیاض نے کہا کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے اس پر مجاور پھر گرج نے برسنے لگا فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا عمران کو گئے ہوئے پنترہ منٹ ہو چکے تھے وہ مجاور کو باتوں میں الچائے رہا اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی تھی مجاور اچھل کر مڑا اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا فیاض باکھلا کر کھڑا ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ یک پی یک دیوار کو کیا ہو گیا ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے دفتن مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا فیاض بری طرح باکھلا گیا تھا اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا یہاں چاروں طرف اندھیرہ تھا شاید وہ کسی تیخانے میں چل رہا تھا کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں یہاں قبرستان کسی خاموشی تھی فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے بنامت ہوتے ہوئے پایا جس کا تعویز کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا ٹارچ کی روشنی کا دائرہ سہن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا آؤ اپنے کرتود دیکھ لو وہ پھر کمرے میں گھس گیا فیاض دیزی سے اس کی طرف چھپٹا ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھرا ہوا تھا اور اسی جگہ پانچ پانچ انچ کے فاصلے پر تین بڑی چھوڑیاں نصب تھیں فیاض آگے بڑھا ادھرے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھوڑیوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے ان چھوڑیوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلہ صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا فیاض چاروں خانے چت گر گیا سنبھلنے سے پہلے اس کا دہنہ ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا مگر بیکار مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا فیاض امارت سے باہر نکلا آیا ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے مطالق لاعلمی ظاہر کی ان کا خیال تھا کہ امارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں اچانک اسے امران کا خیال آیا آخر وہ کہاں گیا تھا کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے لاش کا راز تین زخم جن کا درمیانی فاصلہ پانچ پانچ انچ تھا دفتاں کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا فیاض چونک کر مڑا امران کھڑا بری طرح بسو رہا تھا تو یہ تم تھے فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا میں تھا نہیں بلکہ ہوں توقع ہے کہ ابھی دو چار دن زندہ رہوں گا فیاض نے پوچھا وہاں سے کیا نکالا تم نے امران بھرائے ہوئی آواز میں بولا چوٹ ہو گئی پیارے فرماؤ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ ساف کر گئے میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکنزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑک گئی لیکن وہاں تھا کیا پہلے کیوں نہیں بتایا لیکن وہ اندر گھسے کس طرح امران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا آو دکھاؤں وہ فیاض کو امارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھی امران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا مو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر آسانی سے گزر سکتا تھا فیاض بڑھ بڑھ آیا یہ تو بہت برا ہوا امران نے پوچھا اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں وہ بھی نکل گیا لیکن تم کس طرح اندر پہنچے اسی راستے سے آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا فیاض نے بے بسی سے کہا اب کیا کروگے بکیا کاغذات کا امران نے کہا بکیا کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا بھلا آدھے کاغذات کس کام کے جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الوٹ کروالوں گا امران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے گھنٹی کی طرف دھیان نہ دیا پھر آخر گھنٹی جب بچتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹخ کر اپنے نوکر سلمان کو پکارنے لگا سلمان کمرے میں داخل ہو کر بولا جی سرکار ابھی دیکھئے کون امران ماؤت پیس میں بولا ہیلو ہاں ہاں امران نہیں تو کیا کتا بھانک رہا ہے دوسری طرف سے آواز آئی تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے بھاگ جاؤ گدھے امران نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلمان سے کہا دوسری طرف سے غرہت کی آواز آئی کیا کہا او وہ تو میں نے سلمان سے کہا تھا میرا نوکر ہے ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات ریس کورس میں کیوں نہیں گیا تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں امران نے کہا تو سنو میرے دوست میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی ہینڈ بیک کی قیمت دس ہزار لگ چکی ہے اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں آواز آئی شامت آگئی ہے تمہاری امران نے آنکھ مار کر کہا ہاں ملی تھی مجھے بہت پسند آئی آج رات اور انتظار کیا جائے اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہرے ہوگی امران بولا ارے باپ تم نے اچھا کیا بتا دیا اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے نہیں نکلوں گا دوسری طرف سے آواز آئی میں پھر سمجھاتا ہوں امران نے بڑی سادت مندانہ آواز میں کہا سمجھ گیا اور سلسلہ منقطع کر دیا اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو تھوڑے دیر بعد گھنٹی پھر بچی امران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں کیا میں نے مقبول کہا تھا مقبول نہیں مشغول آدمی ہوں دوسری طرف سے آواز آئی تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی امران نے کہا قلم نہیں فاؤنٹین پین دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی وقت برباد مت کرو ہم بھی اس کی قیمت دس ہزار لگاتے ہیں امران نے کہا ویری گوڈ چلو یہ تو تیرہا بیک تمہیں مل جائے گا آج رات کو امران نے پوچھا کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو وہ بولا اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری کو جانتی ہے امران چھٹکی بجا کر بولا گوڈ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں ازلی احمق ہوں تم ہاں میں ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے اگر بیک لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا دوسری طرف سے آواز آئی ایسا نہیں ہوگا امران نے کہا میں بتاؤں تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا وہ بولا اگر کوئی شرارت ہوئی تو امران نے کہا مجھے مرغہ بنا دے نا اچھا لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر ہوگے امران نے کہا فکر نہ کرو میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی امران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا ٹھیک آٹھ بجے کے قریب امران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیک دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا قریب قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھی امران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی امران آستہ آستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا وہ قدر جھک کر بولا آہا مائی لیڈی لیڈی جہانگیر نے دہانی بھون چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی ہیلو امران وہ اپنا دانہ ہاتھ اٹھا کر بولی تمہارے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا ہے یہ ہے مس تصنیم خان بہادر زفر تصنیم کی صاحبزادی اور یہ علی امران امران نے احمقوں کی طرح کہا ام ایسی پی ایچ ڈی تصنیم بولی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر لہجہ بیوقوف بنانے کا ستھا امران بولا لیکن مجھے افسوس ہوا کیوں لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا لیڈی جہانگیر جھنجلا گئی کیا بےہدگی ہے سچ کہتا ہوں مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا تصنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپے دک میں مبتلا ہو بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی لیڈی جہانگیر نے بات بنائی تم شاید نشے میں ہو لو اور پیو امران نے پوچھا فالودہ ہے لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی دیئر تصنیم تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا یہ بہت پر مزاق آدمی ہیں آ امران بیٹھو نا امران نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا برا ماننے کی کیا بات ہے میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا تصنیم بری طرح چھیں پر ای تھی اور شاید اب اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا تصنیم اٹھتی ہوئی بولی اچھا میں چلی امران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا میں خود چلا لیڈی جہاں گیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی مائے ڈیئرز تم دونوں بیٹھو تصنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا نہیں مجھے ایک ضروری کام زیادہ گیا ہے اور وہ وہاں سے چلی گئی امران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا اور میں تم پر ہزار کام قربان کر سکتا ہوں بکو مت جھوٹے تم مجھے خامخہ غصہ دلاتے ہو میں تمہیں پوچھتا ہوں سویٹی مگر اس بڑھے کی زندگی میں تم پھر میرا مزاک اڑانے لگے نہیں ڈیرسٹ میں تیرا چاند تو نہیں تو میری چاندنی نہیں دل کا لگا ہے بس بس بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو امران نے کہا ایم سوری اور اس کی نظریں قریب ہی کی ایک میز کی طرف اٹھ گئیں یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھر رہا تھا امران نے ہینڈ بیگ میز پر سے اٹھا کر بغل میں دبا لیا پھر دفتن سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا جواب میں امران نے باری بارے اسے دونوں آنکھیں مار دیں لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کل بھی لا رہا تھا امران نے لیڈی جہانگیر سے کہا میں بھی آیا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا اس نے آہستہ سے کہا لائے ہو امران نے ہینڈ بیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ کیا ہے تم لائے ہو اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہاں امران نے کہا تو ٹھیک ہے اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ وہ اسے گھورتا ہوا بولا کیوں کپتان فیاس کو مجھ پر شبا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کیا ہوں کوئی چال ہرگز نہیں آج کل مجھے روپوں کی سخت ضرورت ہے آدمی ہینڈ بیک لے کر کھڑا ہو گیا اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں امران نے آہستہ سے کہا یا روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کروانے کے لیے حاصل نہیں کیے پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہت تھی وہ اس کا دیا ہوا ہینڈ بیک سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا وہ آدمی ہینڈ بیک لے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا کلپ کی کمپاؤنڈ کے پارک سے دو آدمی اس کی طرف بڑھے ایک نے پوچھا کیا رہا بیک والے نے کہا مل گیا کاغذات ہیں بھی یا نہیں میں نے کھول کر نہیں دیکھا گدھے ہو وہاں کیسے کھول کر دیکھتا لاؤ ادھر لاؤ اس نے ہینڈ بیک اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا پھر وہ چونک پڑا اوہ یہ اتنا وزنی کیوں ہے اس نے بیک کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا تیسرا بولا چلو یہاں سے یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئی ان میں سے ایک کار ڈرائیو کر رہا تھا شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی ان میں سے ایک جو کافی مومبر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا ایک پتلے ستار کی مدد سے ہینڈ بیک کا قفل کھولنے لگا اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیک کا فلاپ اٹھایا گیا پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے ساختہ اچھل پڑے کوئی چیز بیک سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی ورنہ کار کے ٹکرہ جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہ رہتا تین بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے بڑھے آدمی کے موز سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہسنے لگا بڑھا حلق کے بل چیخہ شٹ اپ تم گدھے ہو تمہاری وجہ سے جناب میں کیا کرتا میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ لگی ہو بڑھا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر بولا کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا ایک خوبصورت عورت تھی دونوں شراب پی رہے تھے بڑھا بولا غلط عمران شراب نہیں پیتا پی رہا تھا جناب بڑھا پھر کسی سوچ میں پڑ گیا وہ کچھ دیر بعد بولا چلو واپس چلو میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا کار پھر شہر کی طرف مڑی بڑھے کے قری بیٹے ہوئے آدمی نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا بڑھا جھنجلا کر بولا نہیں وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہ ہوگا تب تو وہ کلب سے چلا ہی گیا ہوگا بڑھے نے گرچ کر کہا بحث مت کرو میں اسے ڈھونڈ کر ماروں گا خواہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو عمران چند لمحے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر تیزی سے وہ باہر نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی وہ پھر اندر واپس آ گیا کہاں بھاگتے پھر رہ ہو لیڈی جہانگیر نے پوچھا اس کی آنکھیں نشے سے بوجل ہو رہی تھی عمران نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا کھانا حضم کر رہا تھا لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہسنے لگی عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمعی رہی وہ پھر اٹھا اب وہ ٹیلی فون بوت کی طرف جا رہا تھا اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور ماؤت پیس میں بولا ہیلو سوپر فیاض میں عمران بول رہا ہوں بس اب روانہ ہو جاؤ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں تین آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تینوں اس کے شناسہ تھے اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا شاید پندرہ منٹ تک عمران ان کے ساتھ قیقہ لگاتا رہا لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں اچانک اس دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے دہنے شانے میں کسی چیز کی چوبھن محسوس کی اس نے کنکھیوں سے دہنی طرف دیکھا بوڑھا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانے میں چوب رہی تھی عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریولور کی نالی ہی ہو سکتی تھی عمران صاحب بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے عمران چہے کر بولا آہا چچا جان ضرور ضرور مگر مجھے آپ سے شکایت ہے اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے بوڑھے نے مسکرا کر کہا آپ چلیے تو مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے عمران کھڑا ہو گیا لیکن اب ریولور کی نال اس کے پہلو میں چوب رہی تھی وہ دونوں باہر آئے پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے کاغذات کہاں ہیں بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھن چھوڑتے ہوئے کہا پارک میں سنناٹا تھا دفتن عمران نے بوڑھے کا بایا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسہ رسید کیا بوڑھے کا ریولور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بوڑھا لڑکڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا میں کہتا ہوں وہ دس ہزار کہاں ہیں عمران نے چیخ کر کہا اچانک مہندی کی باڑ کے پیچھے سے آٹھ دس آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے اور پھر ایک خطرناک جد و جہد کا آغاز ہو گیا وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑے عمران نے چیخ کر کہا سوپر فیاض داڑی والا لیکن داڑی والا اچھل کر بھاگا وہ مہندی کی باڑ پھلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کے ریولور سے شولہ نکلا گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور بڑھا مہندی کی باڑ میں بھنس کر رہ گیا ارے باپ رے باپ عمران ریولور پھینک کر اپنا مو پیٹنے لگا وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے فیاض زخمی بوڑھے کی طرف چھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی باڑ سے گھسیٹ لیا یہ کون فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے بڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا عمران نے چھک کر اس کی مصنوعی داڑی نوچ ڈالی فیاض تقریباً چیخ پڑا ہائیں سر جہانگیر سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا عمران بڑھ بڑھایا ہاں سر جہانگیر ایک غیر ملک کا جاسوس قوم فروش غدار دوسرے دن کیپٹن فیاض کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیج و رامیز نظروں سے گھور رہا تھا اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے فیاض نے بسبری سے پوچھا مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا میں بتاتا ہوں لیکن درمیان میں ٹوکنا مت وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلات ہے کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا اس نے پوری داستان دہرائی اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے اب وہ کسی کو مو نہیں دکھانا چاہتا مگر وہ ہے کون یہی آیاز وہ آدمی تھا جو فورن آفیس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس ان پر ڈاکہ پڑا سیکرٹری مارا گیا اور آیاز کسی طرح بچ گیا مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے آیاز فورن آفیس کی سیکرٹ سرویس کا آدمی تھا وہ بچ گیا لیکن اس نے آفیس کو ریپورٹ نہیں دی وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کے بغیر آفیس میں نہ پیش ہو وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا دن گزرتے گئے لیکن آیاس کو کامجابی نہ ہوئی پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا اس نے وہ امارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا اس طوران میں اس نے اپنی سکیم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکنزم ترتیب دیا اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا اس کاروائی سے پہلے اس نے وہ امارت قانونی طور پر جج کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس امارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سرویس کا ہی آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی امارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا ہے ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائیں دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے اس کا اشارہ بھی انہیں آیاز کی طرف سے ہی ملا جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا تھا آیاز قبر کے تعویز کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچ کر آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا ادھر آیاز قبر کے اندر سے میکنزم کو حرکت ملاتا اور دیوار سے تین چھوریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی یہ سب اس نے مہن سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا اب آیاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے اور کیپٹن فیاس میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا سمجھے اور تمہیں میرے وعدے کا فاس کرنا پڑے گا اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو گے کہ اس میں کہیں محبوبہ یک چشم کا نام بھی نہ آنے پائے فیاس جلدی سے بولا وہ تو ٹھیک ہے وہ دس ہزار روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے عمران اپنے دیدے پھیرا کر بولا وہاں ٹھیک ہے آدھا آدھا بانٹ لیں فیاس نے کہا بکواس ہے اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا ہرگز نہیں جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا فیاس نے اسے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا خبردار ہوشیار عمران نے چوکی داروں کی طرح ہانک لگائی لیکن فیاس ہینڈ بیگ کھول چکا تھا اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھلانگ لگائی تو ایک سوفے پر ہی جا کر پناہ لی ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سامپ نکل کر فرش پر رنگ رہا تھا ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے کمینے فیاس سوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا سامپ پھن اٹھا کر سوفے کی طرف لپکا فیاس نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی کرسی اُلٹ گئی اور وہ موں کے بل فرش پر گرا اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڈی سامپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاس کو ڈس ہی لیا ہوتا سامپ کا بکیا جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اس نے دونوں سے پیچھا چھڑایا فیاس ہامتہ ہوا بولا تم بالکل پاگل ہو گئے ہو عمران نے کہا میں کیا کروں جانے من خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا ہوتا فیاس بولا کیا سر جہانگیر عمران نے کہا ہاں ہم دونوں میں مینڈکوں اور سامپوں کا تبادلہ ہوا تھا اور مغموم انداز میں چونگم چبانے لگا اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی ہما قد تاری ہو گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے